موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بندی اور چکن کا کورما جو بہت ہی مزیدار بننے والا ہے بندی اور چکن ہر کوئی بنا لیتا ہے بھونی ہوئی کورما بنانا مشکل ہوتا ہے مشکل یہ بات ہے کہ بندی جب پانی میں چلی جائے تو لیس چھوڑ دیتی ہے میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گی بندی پانی میں بھی چلی جائے کورما بنائیں یہ لیس نہیں چھوڑے گی بندی اور چکن کا کورما بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے چکن لیا ہے پانچ سو گرام میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے نمک لگانے سے یہ ہوگا ایک تو یہ اچھے سے صاف ہو جائے گی دوسرا یہ بوٹی نہیں ٹوٹے گی جب آپ سبزیوں میں پکاتے ہیں چکن کو تو بوٹی ٹوٹ جاتی ہے نمک لگانے سے بوٹی آپ کی نہیں ٹوٹے گی اور یہ میں نے دائی سو گرام یہ بندی لیا ہے اور یہ میں نے اس طرح کٹ لیا ہے لمبی لمبی اور یہ بریق میں نے بہت بریق پیاز کٹا ہے ایک بڑے سائز کا ہاف پیالی میں نے دہی کی لیا ہے مارٹر میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ میں نے چار پائن سوز میرچیں کوٹی ہیں اور ایک ٹی سپون میں نے یہ گرم سالہ لیا ہے یہ دو تین ٹی سپون میں نے ادھرک لسن کوٹا ہوا لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے کوارٹر ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے نمک میں نے کامیس لیا ہے چکن کو بھی لگایا ہے اور یہ بندیو میں بھی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے سرخ مرچ کا پودر لیا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں کڑائی چلو پہ میں نے چڑھا لیا ہے کوکنگ آئل میں نے پانچ چی ٹی سپون میں نے لے لیا ہے اور فلیم میں نے آن کر لیا ہے اب ہم سب سے پہلے یہ لسندر کا پیس جا برون کریں گے پیاز کو برون کریں گے اب جو ہم سالے جائے سوتے کریں گے مسالے سوتے ہو گئے ہیں اب ہم یہ گرائنڈ کیا ہوا ٹوماتر ڈال دیں گے اب ہم چکن ڈال دیں گے اب ہم داس پندرہ منٹ اسے ڈاک کے پکائیں گے میڈیوم فلیم کر کے چکن جو ہے اپنے پانی سے اور ٹوماتر کے پانی سے گل جائیں یہ پندرہ منٹ کے بعد ملتے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں پانی خوچک ہو گیا ہے اور چکن بھی کل گیا ہے اب ہم اس کی بنایی کریں گے تھوڑا تھوڑا دہی ڈال کے بنایی کر دیں گے ادھر یہ بونتے رہیں گے ادھر میں نے پین میں یہ کوکنگ آئل ڈال کے رکھا تھا اور یہ گرم بھی ہو گیا ہے اس میں ہم بندیاں فرائی کریں گے یہ بندیوں میں میں ہافٹی اسمون نمک ڈال رہی ہوں نمک کا یہ فائدہ ہوگا بندیوں میں ڈال کے جب آپ بونیں گے فرائی کریں گے تو آپ اس کو کورمے میں ڈالیں پانی میں جو مرضی کریں یہ لیس نہیں چھوڑیں گی یہی طریقہ تھا بتانے والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کو نمک ڈال کے فرائی کرنا ہے پھر آپ کورمہ بنا لیں بندیوں کا یہ لیس نہیں چھوڑیں گی بندیاں فرائی ہو گئی ہیں اب ہم فلیم کو بند کرتے ہیں چکن کی میں نے اچھے سے بنائی کر لیا داسمنٹ یہ کوکنگ اور چھوڑ دیا ہے دہی ڈال ڈال کے اب ہم یہ فرائی کی ہوئی جو بندیاں اس میں ڈال دیں گے دو تین منٹری سے بھونیں گے یہ گرم سالہ آپ اس میں اڈ کر دیں گے اور یہ سبز مرچیں سبز مرچ اس پوائنٹ پہ آپ نے اڈ کرنی ہے اس کے کورمے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کوٹی ہوئی سبز مرچ کا اب ہم کورمے کے لیے پانی ڈال دیں گے دو گلاس اب اسے ڈاک کے پکائیں گے پانی کے اب آر آنے کا انتظار کریں گے پانج منٹ پانج منٹ ہو گیا آپ جا کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہمارا بھنڈی کو ارمہ تیار ہے اب ہم تھوڑا سا دھنیا گارنش کر دیں گے اب ہم ڈش آؤڈ کر کے دکھائیں گے آپ کو فلیم کو بند کرتے ہیں اب یہ تیار ہے ہمارا بھنڈی کورما بہت ہی ٹیسٹ ہے آپ اسے انجوائے کر کے ضرور دیکھئے گا پھر مجھے کمنٹ میں بتائیے گا یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے ماری لیٹ ٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے کال پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی